بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرے سلام آج اہم میج تھا ایشیا ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنمیٹ میں سری لنکا اور انڈیا کے درمیان اور جس طرح خیال کیا جا رہا تھا وہی ہوا انڈیا جو ہے وہ جو پاکستان سے ہار کے بعد جس طرح اس کی ٹیم انڈیا ٹیم پریشر میں آئی تھی وہ پریشر آج بھی سری لنکا کے خلاف میج میں بھی واضح نظر آیا اور یہ میج سری لنکا نے جو ہے چھے وقتوں سے آسانی جیت لیا مقابلہ تو کانٹے دار ہوا آخری اور میں تک یہ میج گیا تاہم انڈیا سری لنکا نے اپنے وقتیں جو ہے وہ بچائیں رکھی اور انڈیا سری لنکا کے اگر بودر نے شاندار بولنگ کی اور انڈیا کو پہلے سے ہی مشکلات کا شکار کیا اور راہول جلدی آؤٹ ہوئے کولی جلدی آؤٹ ہوئے اور اس طرح جو ان کے سٹار بالے باز ہے الراونڈر ہیں پانڈیا وہ بھی کوئی قابل ذکر کر دے گی آج بھی پیش نہیں کر سکے آج یقینا شرمہ نے ضرور مضاہمت کی جنہوں نے اکتالیس گیندوں پر بہتر رنز کی برکرفتار انس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو انتیس گیندوں پر انتالیس رنز سوریہ کمار یادو نے بنائے اور ان کے علاوہ پینڈ نے تیرہ گیندوں پر سترہ رنز بنائے لیکن اوہرال جو انڈیا کے ایک سو تریتر کا جو حدف دیا تو وہ سری لنکا نے باسانی حاصل کر لیا اور انڈیا سوپر فور کا مرحلہ تھا اس میں اپنا دوسرا میچ بھی ہار گیا پہلا میچ وہ پرسوہی پاکستان کے خلاف اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا کل یقیناً افغانستان اور پاکستان کا میچ ہے اور انڈیا کی اب ساری امید یہ جو ہیں وہ اس میچ پر بھی ہوں گی پاکستان کے پاس تو اب مواقع زیادہ ہیں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تو میچ ہم جیت چکے ہیں اور سری لنکا اور افغانستان سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو یقیناً ہماری ٹیم اس وقت ہمارے کلاری جس طرح بولنگ اور بیٹنگ میں جس طرح فارم میں ہیں اور سپیشلی انڈیا کے خلاف جو میچ جیتا ہے اس کے بعد جس طرح کلاریوں کے حوصلے بنن ہیں جس طرح ان کا اعتماد بال ہوا ہے تو یقیناً اگلے میچز میں یہ ٹیم جو ہے مزید اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی اگر سری لنکا کی بیٹنگ کی طرف جائیں تو ان کے آج بھی جو نسانکا ہے اس نے سینتیس گیندوں پر بومندرز بنائے ان کے جو کشال مینڈس ہیں انہوں نے بھی سینتیس گیندوں پر ستومندرز بنائے اور راجہ پاک سے جو گزشتہ میچ میں جس نے شاندار کارکردگی پیش کی تھی برکرفتار انز کیلی تھی آج انہوں نے آج بھی چوبیس رنز بنائے اور اٹھارہ گیندوں پر تینتیس رنز کی برکرفتار انز شنانکا نے کھیلی جو سری لنکا ٹیم کی جو فتح میں کافی کارگرب ثابت ہوئی تو کل یقین پاکستان افغانستان کا میچ ہوگا اب بھی انڈیا کے چانس اگر یہی لگتے ہیں اگر پاکستانی ٹیم خدا نہ خواستہ اگر دونوں میچ ہار جائے اور پھر کوئی رنڈیٹ کا مسئلہ آ جائے تو پھر نہیں کہا جا سکتا اور انڈیا بھی اگر اپنا اگلا میچ افغانستان سے جو آخری میچ ہے وہ جیت جائے ورنہ پھر انڈیا کے جو ٹکٹیں ہیں وہ پھر گر واپسی کے لیے ان کی ٹکٹیں بک ہیں اور انڈیا واپس جائے گی وہ ٹورنیمنٹ سے تقریبا تقریبا اب تو آؤٹی ہو چکی ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہے اور یہ جو سوشل میڈیا پر بہت ساری چیز جیلتی ہیں کہا جاتے ہیں پاکستان کے لیے بری خبر ہے بری اس لیے کہ بہت سارے لوگیوں کی خواہش تھی ہے فائنل تک جائے اور پھر پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہو اور انڈیا کو ایک دفعہ اور شکست کا مزہ چکایا جائے تاکہ ان سے جو پہلا میچ تھا اس کی شکست کا بھی جو بتلہ تو لے لیا ہے لیکن یہ کہ اب ان پہ ایک اور برتری حاصل کی جائے اور چونکہ انڈیا پاکستان کے میچز کو شائقین بڑے شوک سے دیکھتے ہیں دونوں روایتی عریف ہیں تو اس لیے سب کی خواہش یہی تھی اور اب بھی یہی ہے کہ انڈیا کسی طریقے سے فائنل میں نکلے اور مد مقابل پاکستان نہ ہوتا کہ ایش ایٹی ٹونٹی جو کرکٹ ٹورنمنٹ کے آہ ہے اس کے فائنل کا سب کو مزہ آ جائے لیکن فیلال جو حالات ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آہ اب آگے اس کی جو ہے پیش قیدمی ہو سکے گی تو لگ تو یہی رہا ہے کہ شاید کے آہ فائنل جو ہے وہ پاکستان اور سری لنکا میں زیادہ امکانات یہی ہیں کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہی ہوگا لیکن ابھی تو یہ ایک پریڈکشن ہے میچز آگے چلیں گے تو پتہ چلے گیا بہرحال آہ انڈیا جو ہے آج جو ہے سپر فور کا اپنا دوسرا میچ وہ سری لنکا سے ہار گیا ہے جو انڈیا جو شائقین ہیں ان کے لیے تو بہت ہی بری خبر ہے اور انڈیا آہ ویسے بھی یو اے ای میں سپیشلی شارجہ میں کھیلنے سے ڈرتا ہے اور یہ آہ ڈر جو ہے پاکستان کے خلاف ہار نے ان کی ڈر کو جو ہے وہ مزید گہرہ کیا اور آج اسی خوف نے سری لنکا کے ہاتھوں بھی انہیں شکست سے دوچار کر دیا اس وقت تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ